ہیلو دوستو ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو دوستو زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے لیکن کامیابی پانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کامیابی جلد مل جاتی ہے کیونکہ ان کا قسمت ان کا جلدی ساتھ دے دیتی ہے لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تقریباً تیس اور چالیس چالیس سال لگ جاتے ہیں کامیاب ہونے میں لیکن ان کو بھی کامیابی تب ملتی ہے جب وہ ہمت نہیں ہارتے اور لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں انہیں سٹرگل کرنے والوں میں سے ایک نام عشق مرشد کے ایک چھوٹے ایکٹر علی گلم اللہ ہے جس کا ایک لفظ بلے کے نام سے پوری دنیا میں اتنا مشہور ہوا کہ آج پوری دنیا اس کو بلے کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے دوستو آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ علی گلم اللہ کا عشق مرشد میں صرف دو سینز تھے وہ بھی صرف دو دو منٹ کے لیکن ان دو سینز کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ رائٹر اور ڈائریکٹر کو پوری سکرپ بدل کر اس میں بہت سارے اور سینز شامل کرنا پڑے دوستو علی گلم اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ایک سندھی گرانے سے تعلق رکھنے والے عام سے آدمی ہیں علی گلم اللہ نے اپنے کریئر کا آغاز تیس سال پہلے یعنی نائنٹین نائنٹی سکس میں کیا ان کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا انہوں نے اپنے ایک انٹروی میں بتایا کہ مجھے ایکٹنگ کرنے کا شوک ندیم کو دیکھ کر آیا میں ندیم سے اتنا انسپائر ہوا کہ میں نے سوچا میں بھی ایکٹنگ سٹارٹ کر کے ان کی طرح ایک بڑا ہیرو بن جاؤں گا اس کے لیے میں کراچی ایک دوست کے پاس شفٹ ہو گیا میں اکثر اکیلے میں ندیم کی طرح ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کراچی میں شفٹ ہو کر میں اکثر پی ٹی وی کے چکر لگاتا رہتا تھا ہر روز میں پی ٹی وی جاتا تھا اور وہاں پہ سینئرز کو کہتا رہتا تھا کہ مجھے کام کرنے کا بہت شوک ہے اور مجھے کام دے دیں میں چکر لگاتے لگاتے تک گیا لیکن مجھے کام نہیں ملا علی گلم اللہ نے بتایا کہ میں اس سے پہلے سندھی زبان اور سندھی کمیونٹی میں بہت کام کر چکا ہوں میں نے سندھی زبان کے تیٹر فلم اور ڈراموں میں کام کیا لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی پھر بھی میں محنت کرتا رہا اسی طرح سے مجھے بے شرم ڈرامے میں دو سینس کرنے کو مل گئے جو کہ میں اس سے بھی بہت خوش ہوا اور میں نے وہ دو سینس کر دیے ٹیک نو سال بعد مجھے فاروق رینس صاحب کی کول آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ایک ڈراما عشق مرشد کے نام سے شوٹ ہو رہا ہے اس میں دو سینس ہیں اگر تم کرنا چاہو تو میں نے اسے بھی اور ڈراموں کے دو سینس کی طرح سمجھ کر بے دلی سے کرنے کی حامی بڑھ لی پاروق رینس صاحب نے کہا بلالباس کے ساتھ تمہارے دو سینس شوٹ ہوں گے میں بلالباس کو نہیں جانتا تھا میں نے جب اپنے گھر میں بات ڈسکس کی کہ میں بلالباس کے ساتھ کام کرنے جا رہا ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے بلالباس اور دورفشا کی تصویریں دکھائیں اور بتایا کہ یہ کتنے فیمس ایکٹرز ہیں اور شاید علی گلم اللہ کو خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ بلالباس کے ساتھ یہ دو سینس کر کے اس کی زندگی ہی بدل جائے گی علی گلم اللہ سے بلالباس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے ایکٹر اور انسان ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بلالباس ایک بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں انہوں نے کہا کہ اکثر اتنے بڑے اور مشہور ایکٹرز میری طرح کسی عام آدمی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں لیکن بلالباس نے مجھے ہر سٹیپ پہ گائٹ کیا مجھے بتایا کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں انہوں نے کہا کہ بلالباس نے مجھ سے بلکل بھی اجنبیت کا مظاہرہ نہیں کیا اور کہاں کہ بلالباس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا دوستو علی گلم اللہ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے علی گلم اللہ کے اتنے ویوز نہیں آتے تھے جتنے عشق مرشد کے بعد آتے ہیں اور ان کا چینل اچھا خاصا کامیاب چینل بن چکا ہے تو آپ کے ایک اور بات بتاتے چھلے کہ شارجہ میں ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کیلا جاتا ہے جس میں سندھی کمیونٹی کے بہت بڑے بڑے پلیئرز کلتے ہیں ان کا تعلق پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہوتا ہے علی گلم اللہ کو اس ٹورنمنٹ کا برینڈ ایمبیسجر بنایا گیا دوستو علی گلم اللہ کی کہانی سے آپ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ کامیابی اتنی آسانی سے کبھی بھی نہیں ملتی اس کے لیے آپ کو سالوں محنت کرنا پڑتا ہے کئی مشکلات جیلنا پڑتی ہے تب جا کے آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں آپ کی لائف میں اگر کوئی خواب ہے تو اس کے لیے گول سٹ کریں اور اپنی محنت کرنا نہ چھوڑیں کامیابی آپ کو ایک دن ضرور ملے گی آج کی وڈیو یہیں تک تھی ملیں گے آپ سے نئی وڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تک کیے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی